موسیقی 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 یا کیس کی کاروائی جو عدالت میں ہے وہ تیز ہو جاتی ہے گواہوں کو فوری فوری بلایا جاتا ہے تاریخیں جلدی جلدی ڈلتی ہیں اور پھر گواہوں کے اوپر جرہ ہوتی ہے جرہ کے بعد اگلا کام کیا ہوتا ہے کہ عدالت جو ہے وہ دونوں وقلاء کو آخری دلائل دینے کی اجازت دیتی کہ آپ آخری آخری دلائل دے دیں اور جب وہ دلائل دے دیتے ہیں تو پھر عدالت دے دیتی ہے فیصلہ اور اس طرح کی کیسز میں عدالت عام طور پہ ایک سے ڈیڑھ یا دو مہینے کے اندر فیصلہ سنا دیتی ہوتی ہے یہ نہیں عمران خان صاحب کے اوپر جو کیس ہے اب عمران خان صاحب کے اوپر کیس کیا ہے عمران خان صاحب کے اوپر توشا خانہ کی مس ڈیکلریشن کا کیس ہے کہ انہوں نے توشا خانہ سے توفیلیے تھے ان کو اپنے احساسوں میں ظاہر نہیں کیا تھا یہ وہی والا کیس ہے جو نواز شریف صاحب کے اوپر ڈلا تھا کہ انہوں نے جو ان کی تنخواہ بنتی تھی اس کو اپنے احساسوں میں ظاہر نہیں کیا تھا اور نواز شریف اسی بات پہ نائل ہوئے تھے اب عمران خان صاحب کے اوپر بھی ایکزیکٹلی وہی کیس آگیا ہے اور اس سارے کیس کا پس منظر عمران خان صاحب کی جو تیرہ مارچ کو یعنی کہ کل کے روز ان کے ساتھ جو یا آج کہہ لیں یا کل کہہ لیں تیرہ مارچ اگر تیرہ مارچ کو لوگ دیکھیں گے تو آج اس کی اہمیت کیا ہے اس کی اہمیت یہ ہے کہ فرد جرم ان کے اوپر آئید ہونی تھی یہ پیش نہیں ہوئے ان کے وقلہ چلے گئے تھے اسلامباد ہائی کورٹ میں اور اسلامباد ہائی کورٹ نے تیرہ مارچ تک کے لیے جو اڈیشنل ڈسٹرک سیشن جا جائیں جو کہ مقدمہ کا کیس سن رہے ہیں مقدمہ سن رہے ہیں عمران خان صاحب کا تو شاہ خانہ کا زفر اقبال صاحب انہوں نے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے تھے تو اسلامباد ہائی کورٹ نے وہ وارنٹ تیرہ تاریخ تک کے لیے منسوخ کر دیئے تھے یعنی کہ تیرہ تاریخ تیرہ مارچ تک کے لیے ان وارنٹ پر عمل درامند نہیں ہو سکتا پولیس گرفتار عمران خان صاحب کو نہیں کر سکتی لیکن انہوں نے آرڈر میں لکھ دیا تھا کہ اگر تیرہ تاریخ کو وہ نہیں آتے تو پھر بعد میں متعلقہ جو عدالت ہے وہی مجاز ہے یعنی کہ وہ وارنٹ وہ الائیو ہو جاتے ہیں اگر عمران خان صاحب آ جاتے ہیں زفر اقبال صاحب کی ایڈیشنل ڈسک سیشن جج کی عدالت میں تو عمران خان کے اوپر فرد جرم آئد ہو جائے گی اور فرد جرم آئد ہونے کے بعد مقدمہ تیزی سے پروسیڈ کرے گا اور ان کو سزا ہو جائے گی اگر عمران خان صاحب نہیں آتے تو پھر کیا ہوگا عمران خان صاحب نہیں آتے تو ہم دوبارہ اس بات کا عیادہ کر رہے ہیں کہ اگر عمران خان صاحب نہیں آئے تو اگلے دو سے تین دنوں کے اندر میکسیمم بتا رہا ہوں عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا اور گرفتار کر کے عدالت کے سامنے پیش کیا جائے گا یہ ہے میرا جو بات میں کہہ رہا تھا اب وہ موقع آ گیا ہے اب عمران خان صاحب اگر اگر لاور سے اسلامباد نہیں آتے اور عدالت میں پیش نہیں ہوتے تو انہوں نے گرفتار ہو جانا ہے قانون اپنا کورس اپنائے گا ایک بات کل کا جو دن ہے عمران خان صاحب کے لیے خالی اس کیس کے والے سے اہم نہیں ہے اسلامباد میں آپ کو یاد ہے عمران خان صاحب نے ایک سیول جج تھی زیبا چودری ان کو دھمکی دی تھی اور پھر بعد میں معافی مانگنے بھی ان کے دفتر میں گئے تھے ان کی عدالت میں گئے تھے وہ کیس ابھی بھی زیر سمات ہے اچھا اف ایٹ کچاری میں سیول جج ہیں رانہ مجاہد رعیم صاحب انہوں نے عمران خان صاحب کو طلب کیا ہوا ہے کہ آپ آئیں جناب اس کیس میں بھی آئیں کیونکہ معافی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی اس بات کا فیصلہ تو جج نے کرنا ہے یا جس سے معافی مانگی ہے اس نے کرنا ہے تو اس کیس میں بھی ان کو بلائے ہوئے اور ایک تیسرا کیس بھی ہے جس میں ان کو بلائے نہیں ہوا وہ کونسا کیس ہے چیما صاحب وہ کیس ہے ٹیرین والا وہ بھی کل ہے وہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہیں لیکن اس میں عمران خان صاحب کو بلائے نہیں ہوا ٹیرین جیڈ خان کی جو پیرنٹ ایج کا معاملہ ہے اس پہ بھی کالی ہے اسلامباد کا جو جوڈیشنل کمپلیکس ہے وہاں پہ ٹیررزم کا بھی ایک کیس ہے جو آپ کو پتا ہے پچھلی دفعہ عمران خان صاحب آئے تھے تو توڑ پھوڑ ہوئی تھی اس میں جو عمران خان صاحب کے جو کارکون ہے مختلف جن کے اوپر مقدمہ ہوا تھا وہ بھی ادھر جائیں گے لیکن عمران خان صاحب نے ادھر جانا نہیں ہے تو جو دو کیسز ہیں اور دو میں سے بھی ایک سب سے اہم کیس ہے توشہ خانہ یہ وہ جیسے کہتے ہیں ایک طرف کھائی اور دوسری طرف کانٹے کوئی اس طرح کی ایگزامپل ہے نا کیا ہے بس شاہر جی مجھے نہیں پتا یہ آپ اس کی ذمہ دار ہیں عمران خان صاحب حاضر ہوتے ہیں تب بھی وہ پھستے ہیں ان کا کیس تیزی سے سمات ہوگا اور یہ یاد رکھیں اہم بات یہ عمران خان صاحب کے خلاف یہ کیس اوپن اینڈ شٹ کیس ہے نا دو ہی گواہ ہیں وہ الیکشن کمیشن کے لوگ ہیں جو اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمیں ان کے ڈیکلریشن موصول ہوئے تھے ان کے اوپر یہ کلاس اگزامن کریں گے پھر عمران خان صاحب کچھ کہنا چاہیں گے تو وہ بھی وہ ہوگا اگر یہ کیس جو ہے یہ عدالت اس کو چلاتی ہے تو اگر سزا ہوئی تو آپ کو پتہ ہے کتنی سزا ہو سکتی ہے تین سال قید بامشکت تین سال قید جیل اڈیالا جیل کیا پتہ شاہ جی ادھر ہی ملاقات ہو خان صاحب سے کیوں آپ کو کیس کر کے آپ نے جانا ہے مطلب یا آپ کی بھی تو ہو سکتی ہے نا میں پھر جاؤں ادھر پروگرام ریکارڈنگ کرنے کی میں تو آپ کو پتہ ہے میں جیل میں جا کے جو ہمارے پولیٹکل کہہ دیا ہیں ان سے ملتا رہا ہوں آہ نہیں تو آپ کو زیادہ ٹائم دیں گے نا ابھی تو بات ہوگی خان صاحب کو آپ ابھی تک جیل بیچ چکے ہیں نہیں اگر یہ کیس پروسیڈ ہو تو وہ جیل جائیں گے ٹھیک ہے اور اگر وہ نہیں اور اس پروسیڈنگ میں نہیں بھی آتے تب بھی جیل جائیں گے دونوں دونوں ہیں تو ٹھیک ہے نہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے لیے بھی اب یہ ان کی چوائسہ ہے کہ وہ پہلے جیل جانا چاہتے ہیں تو عزاز اب نیکسٹ باجو ہے وہ زلے شاہ کی ہے زلے شاہ کی بات میں نے اس لیے آپ سے انٹرسٹ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ جو ہمارے لوگ کراچی میں ہیں پشاور میں ہیں بلوچستان میں ہیں نیشنل پالٹکس میں ان کی دلچسپی ہوتی ہے ہم چونکہ اسلامباد میں ہوتے ہیں ہمیں اسلام جو لاہور کے واقعات ہیں ان کے بارے میں کم معلومات ملتی ہیں تو آپ نے پوری معلومات لی ہیں موٹی بات ہمیں بتائیں یہ بنیادی بات تو ہمیں پتا ہے کہ زلے شاہ عمران خان صاحب کے بہت محبت کرتے تھے ان کے ایک جسے کہتے ہیں نا ایک بے لوس کارکن تھے ان کے انٹریویوز ہم نے دیکھے ہیں بہت اچھا انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے ایک مخلص کارکن جو اپنا گھر بار چھوڑ کے صرف عمران خان کے لیے آیا ہوتا ہے میں نے ویسے اس دن بھی بات کی تھی کئی لوگوں کو اس چیز پر اتراز بھی ہوتا ہے میں اس طرح کی اندی محبت اور یہ بے لوس محبت جو لیڈروں کے ساتھ ہے میں اس کا قائل نہیں ہوں اور یعنی اس کی وجہ یہ نا آپ دیکھیں کہ سبق کیا ہے کہ آپ لوگوں جتنا وہ آپ پر ہر چیز قربان کرتے ہیں کیا لیڈر کرتے ہیں اتنا یہ ان کو استعمال کرتے ہیں ہو کیا رہا ہے اب اس کے کیس میں زلے شاہ کی کیس میں سن لیں کہ اب جو چیزیں جو اب ایویڈنس کے ساتھ سامنے آ رہی ہیں وہ یہی ہے کہ انہی کے کوئی ایک بندہ ہے راجشکیل جس کی گاڑی نے اس کو ہٹ کیا زلے شاہ کو پی ٹی آئی کا بندہ ہے وہ راجشکیل پی ٹی آئی کا کوئی وائس پریزیڈنٹ ٹائپ ہے تو اس نے آگے انفام کیا ہے جو وہ یاسمین راشد داکٹر یاسمین راشد کو کہ ایسا ہو گیا ہے ٹھیک ہے ہم اس کو لے کر جا رہے ہیں اب یہ ہے کہ یہ ساتھ یہ شروع ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو وہ آگے اس کو کہہ رہے ہیں کہ زمان پارک بھی آ رہے ہیں ٹھیک ہے زمان پارک جو ادھر خان صاحب سے ہی ملایا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو پولیس کے حلاف کس طرح استعمال کرنا ہے ویسے کمال کی ڈٹائی ہے یار کمال کی ڈٹائی ہے کوئی شک نہیں ٹھیک ہے اور وہ چار دن سے یہ بات چل رہی ہے اب جو ہے وہ بندہ اس نے ایک اطراف بھی کیا اس نے کہہ رہی کہ یہ ہماری گاڑی نے ہٹ کیا ہے اب جو اس کی گاڑی کو انہوں نے قبضے میں لیا ہے تو اس میں ہون کے نشان بھی ہیں اچھا چیما صاحب اس میں نا ہمارے جو میڈیا کے لوگ ہیں جو پی ٹی آئی سے محبت کرتے ہیں میں انہوں پر بڑا حران ہوتا ہوں ٹھیک ہے ایک پی ٹی آئی کی سپورٹ کرتے ہیں ہمارے دوست ہیں صدیق صدیق جان ان کا وہ ٹویٹ میری نظر سے گزرا انہوں نے لکھاوا موسن نکوی یا وزریالہ پنجاب تم قاتل ہو ڈیکلیئر کر دیا انہوں نے یہ جو جن لوگوں نے رپورٹنگ گراؤنڈ پہ نہیں کی ہوتی وہ اس طرح کی ڈیکلیریشن دے دیتے ہوتے ہیں یہ جس دن وہ زلے شاف ہوت ہوا ہے اسے دن یا اسے اگلے دن انہوں نے ان کی یہ ٹویٹ تھی ماریا جو ہماری میمن ہے ہماری بہن بڑی اچھی ہے میں ان کو بڑا رسپیکٹ کرتا ہوں وہ موسن نکوی نے اور آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کی گئے اور انہوں نے لکھا کہ بندہ قتل ہو گیا اور ان کی مسکراتیں دیکھو یعنی کہ وہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ بندہ امپلائی یہ ہو رہا ہے کہ بھی بندہ بھی کوئی ان سے پوچھے کہ آپ جب تک آپ کے پاس ایویڈنس نہیں آتی آپ جمپ کیوں کرتے ہیں نتائج پہ اب یہ جو ٹویٹیں کوئی بندہ پڑے ان کے خلاف قانونی کاروائی ہو جائے شہر جی ان پر تو بعد میں ہوگی پہلے تو یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ فیکٹس کو منپولیٹ کر رہے ہیں میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ ہمارے میڈیا کے اندر جو بیٹھے پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والے ہیں میں ان کی ارض کر رہا ہوں کہ میڈیا کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کریں ٹھیک ہے حمایت کریں پی ٹی آئی کی اگر کسی دن مارڈر ٹاؤن واقعی کی بھی انڈیپینڈٹ انکوری ہوئی نا تو آپ کو پتا چلے گا کہ ہائپ کس طرح کریئٹ کی گئی تھی اور میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ جو اگاز ہوا تھا پولیس کو انہوں نے بار بار جو ہے انہوں نے بھگایا تھا ادھر سے ٹھیک ہے پولیس جو ہے اور پھر اور وہ بھی بات افواہ سے شروع ہی تھی کہ کوئی ایک فائر ہوا جیسے ایک پولیس والے کو لگا فائر اب یہ جو ہے انہیں کے افواہ پھیل گئی کہ یہ اوپر سے فائر رہا ہے اوپر جو ہے لوگ ہیں ان کے تھے مارڈل ٹون والوں کے یہ تاہر القادری صاحب کے ادھر جو ہے وہ بھی پرووک ہو گیا ان کا ایک بندہ جو ہے زخمی ہو گیا اور یہ جو ہوتی ہے نا افواہ سازی کی سنت یہ بڑی پرافٹیبل سنت ہے اور بڑے بڑے انقلاب آئے ہیں اس پر میں یہ آئیم نہ کڈنگ کہ لوگ جھوٹ پر جو ہے انقلاب آئے ہوں میں ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ لوگ ایک حاصل محول میں کیا بات سننا چاہتے ہیں ٹھیک ہے چونکہ پولیس جو ہے وہ ایک تریڈیشنل ویلن ہے ٹھیک ہے کہ آپ نے کہنا ہے جی کہ سٹیٹ ہے جی ہم جو ہے ایک انٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں ٹھیک ہے اور پولیس جو ہے وہ ایک آپ کا ایک صاف ٹارگٹ بھی ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ کوئی پولیس کا کوئی دامن بڑا صاف ہے ٹھیک ہے لیکن یعنی کہ ہم ایک کیس تو کیس بیسز پہ بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے یعنی کہ فوراں ان پر الزام لگا دیں گے اور یہ سیل بھی ہوتا ہے اچھا اگر آپ ڈس اگری کریں وہ کہتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ کے ساتھ ملا ہوئے بندہ ٹھیک ہے فیکٹس میں انٹرسٹیٹ ہی نہیں ہے اور ابھی جو فیکٹس آئے ہیں یہ جو ہم بات کر رہے ہیں اب یہ بتائیں کہ کیا یہ جو لوگ ہیں کوئی اس چیز پر میں کہتا ہوں پالو جی تو کرنا دور کی بات ہے کوئی لرن کریں گے نہیں کریں گے اب ویسے ہوگا کیا ہوگا یہ کہ ان پر جو کیس بنے گا نا وہ اس میں یہ عمران حان پر بھی بنے گا اور یہ ان کے جو دوسرے لوگ ہیں جو اس سارے فیکٹ منپلیشن میں ہیں یعنی کہ انہوں نے ایک ایویڈنس کو ڈسٹارٹ کرنے کی کوشش کی ہے اس لحاظ سے یہ عمران حان پر بھی کیس بنے گا یہ زلی شاہ ویسے وہ ٹھیک ہے یہ تو کیس جو آپ بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یہ فیکٹ ڈسٹارٹ کرنے پر اس کی بات بنتی ہے لیکن جب زلی شاہ کا قتل ہوا نا تو انہوں نے پنجاب گورنمنٹ نے جلدی جلدی عمران خان کا کیس عمران خان کے اوپر اس کے قتل کا کیس کر دیا جو کہ غلط ہے یہ جو بات ہے یہ بلکل ٹھیک بات ہے اچھا مجھے نہیں اس کا آئیڈیا انہوں نے پرچہ کر دیا اس میں عمران خان کو لکھ دیا عمران خان نے قتل کیا یہ غلط بات ہے یہ ایک دوسری ایکسٹریم ہے اچھا لیکن اب یہ ہے کہ زلی شاہ میں جو شروع میں میں بات کی تھی جو کہ مجھے اب کرنی چاہیے تھے کہ جو ایک بلائنڈ فالوئنگ کی بات ہے یار ذلفکار علی بھٹو کے جو بلائنڈ فالوئر ہیں ان کو آئی تک کون سا عدہ ملے وہ بڑا ان کو کوئی ایم میں نیکا ٹکٹ دے دینا تو کہتے ہیں جی کہ نواز دیا جی بڑا احسان عظیم کی ہے اور نواز شریف صاحب کے اور نون لیگ کے بھی ایسی میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ کلٹ کلٹ کی بات کر رہا ہوں کلٹ کا جو فالوئر ہوتا ہے یعنی کہ وہ خود کشی کر جاتا ہے میں چیما صاحب آپ کو نون لیگ کا بھی بتا دیتا ہوں میری بات تو سنیں نا میں اس لیے آپ نے پرکوز پارٹی کی بات کیا میں نون لیگ کی بھی بات کروں یہ بیلنس کرنا بڑا ضروری ہے یہ بتانا بہت ضروری ہے یار گلت سن لیا کرو شاہ جی یعنی کہ تسی نون لیگ کا فوراں پاچ جانتے میں تو ابھی نون لیگ کی طرف آنے لگا آنے لگے جل ٹھیک نہیں میں اس لیے یہ بات کرتا ہوں ہم کسی پارٹی میں نہیں ہیں شاہ جی یعنی کہ ہمیں یہ غیر ضروری وضاتیں دینے کی روزانہ ضرورت نہیں ہیں اگر ہم لوگ پہ الزام لگانے دیں جن پہ الزام ہے نا لفافیں بھیجتے ہیں پیسے پیجی دے ہو یا یہ ہم پر الزام ہے اور یہ میں چاہتا ہوں کہ چلیں یار کو بھیج دے کم از کم کوئی فضول میں تو ہمیں گالی ہیں نا لیکن مجھے اس چیز سے آئی ہٹ کہ مجھے کہ میں غیر ضروری طور پر لوگوں کو وضاتیں دوں جی کہ میں فلان پارٹی کے ساتھ میں فلان پارٹی کے ساتھ ہوں میں جو فیل کرتا ہوں جنوری میں فیل کرتا ہوں میں وہ بات کرتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں وہ بات کرنی چاہیے یہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے انہی کہ لوگوں کو ازاز جی ہے لوگوں کو نا ٹائم کے ساتھ پتا چالے گا میں آپ کو ویسے باتتا ہوں جب تک مجھے دوزار دس میں مار نہیں پڑی تھی نا اچھا کوئی خبر ہوتی تھی نا کئی لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ آئی سے ہی جو ہے نا آئی سے اس کو خبریں دیتی یہ میرے ساتھ بھی یہ آل رہا ہے آپ کو پتہ ہے اچھا اس سے پہلے میں کافلی جب یہ نینی بنی تھی دوزار دو میں تو اس کو کبر کرتے تھے تو میرے پاس کوئی انفرمیشن ہوتی تھی نا تو اچھا وہ کہنا یہ اس کو خبر کی طرح سے آتی یہ جی چوزری سے آتی اچھا بات آگے آپ سنیں آرگومنٹ چوزری جو ہے نا وہ کسی کو جب تک پیسے نہیں نہ دیتے وہ اس پر اعتبار دیں کر گجرات کے چوزری پرویز علیہ اور شجاعت کی بات اچھا یعنی کہ وہ پہلے یہ الزام لگتا رہا میرے لئے یہ الزام جو نا وقت کے ساتھ دل جاتے ہیں آسمہ جنگیر ہیں ہم کسی ٹائم ان سے نفرت کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے جب ان کو نہیں جانتے تھے ٹھیک ہے وقت کے ساتھ یعنی کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے کوئی اتنا شروع میں آئی ڈیڈنٹ ہیو اینی رسپیکٹ فرہ لیکن وقت نے جو وقت کے ساتھ میں نے لرن کیا کہ اس جیسے لوگ کاش کہ کوئی اور آسمہ جنگیر بھی موجود ہو ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ چیزیں نا وقت کے ساتھ دل جاتی ہیں لوگ جو ہیں اور ہمیں جو ہے نا ایزا جنرلسٹ کہ میں تو یہ اس کو یہ گالی ہیں جو ہے نا جو لوگ دیتے ہیں میں اس کو اپنی ٹریننگ کا حصہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے یعنی کہ ہم ان پاپلر بات کر سکیں یعنی کہ ہمارا جو ہے میں نے کونٹ سے جا کے بوٹ لینا ہے ٹھیک ہے اور بھئی اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو بات جنرلی فیل کرتا ہوں تو میں کرنے دے مجھے ٹھیک ہے واپس ہم اسی پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں یعنی کہ میں اوورال جو ہے نا یہ اس طرح کی اندہ دن محبت کا قائل نہیں ہے ٹھیک ہے وہ ایون یہ جو یہ جو کلٹ فالوئنگ ہوتی ہے نا اس کی بات ہو اچھا وہ جو ہے جو زلشاہ کا کیس ہے زلشاہ کے کیس میں اچھا آپ نے کبھی اندہ دن محبت نہیں کی نہیں شاری میں مجھے نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہاں صحیح بات ہے ٹھیک ہے میں نے بیسے باقی محبت کرنے والوں کے لیے کوئی انگیش پیدا کرنے کوشی کیا لیکن مجھے نہیں ہوتی اچھا اب یہ ہے کہ جو زلشاہ کا کیس ہے وہ جو وہ بچارہ پہلے کسی ٹائم نونلی کا بھی اسی طرح کا فالوئر ہے اچھا ٹھیک ہے ہاں اور وہ ہے بھی بچارہ سپیشل چائلڈ ہے کوئی نہیں اب یہ جو ہے نا ہم اس چیز کو جب گلوریفائی کرتے ہیں نا کہ وہ عمران کی محبت میں مبتلا تھا اور بھئی یہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ یار عمران نے کبھی یہی تکلیف کرتا کہ ان کے گھری چلا جاتا اس کے باپ کو اس طرح جیسے کوئی عدالت میں سمن کیا ہوئے ٹھیک ہے کہ آگے پیش ہو ہاں بھئی یعنی کہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے آپ ہاں بھئی یعنی کہ آو یار وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ جو ہے آپ کی نظر میں ایک بندہ ہے اس کا جو ایک اس کا قتل ہو گیا ہے آپ کی نظر میں وہ سیاست سے زیادہ اس کی اہمیت ہی کو نہیں آپ نہیں سمجھتے کہ وہ انسان ہے وہ کسی کا بچہ تھا اس سے کوئی لوگ جو ہیں وہ اس کو کتنا مس کر رہے ہیں اس کی کوئی اپنی لائف تھی وہ نہیں ہے تو اینی وی اب جو ہے نہیں کہ کوئی اور کو بات کرنی ہے یا بس کریں دو چھوٹی سی باتیں ٹھیک ہے بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب ایک ایکسٹریم پہ کھڑے ہیں دوسری طرف گورنمنٹ بھی ایکسٹریم پہ کھڑی ہوئی ہے جو بھی وجہ ہے چھوڑ دیں اس بات پہ دونوں کے درمین کوئی رابطہ نہیں ہے رابطہ نہیں ہے ایسا ہی ہے اب آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں خبر کی افصالات بعد میں ٹھیک ہے یہ جو افتار ہے کمنگ وی اس میں عمران خان صاحب سے کوئی غیر جانبدار لوگ وہ ملاقات کریں گے نہیں غیر جانبدار لوگ کیا مطلب وہ ہماری سوسائٹی کے غیر جانبدار نہیں وہ کیا کریں گے ملاقات کریں گے نہیں ملاقات کس لیے کریں گے جائن کریں گے نہیں جائن نہیں کریں گے یا لانتان کریں گے تنقید کریں گے کیا کریں گے جائن کرنے کے لیے نہیں کہ یہ جو ٹینشن ہوئی ہوئی ہے نا دونوں اطراف یعنی کہ گورنمنٹ اور عمران خان اور اسٹابلشمنٹ بسکلی تین ہو گئے نا گورنمنٹ اور اسٹابلشمنٹ آج کلے ایک یہ دو کر لیں ٹھیک ہے تو یہ جو ٹینشن ہے نا اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کوئی غیر جانبدار شخصیت وہ شاید ان سے ملاقات اس کا منگ بھی اچھا ٹھیک ہے چلیں شاہد یہ ایک اور انتہان ہے آپ کا اگر ملاقات نہ ہوئی تو پھر بھی ان کو جا کے پوچھنا ہے کہ یار کوئی کرویل ہو جا گیا پھر اگر نہ ہوئی تو ہو گئی تو نام لوگوں کو پتہ لگ جائے گا اور پھر اس کی تفصیلات ہم بتائیں گے نہ ہوئی تو ہم بتا دیں گے کون پاسیبلی ٹھیک ہے بس ہوگی بس ہوگی جانا کہانی ختم ہاں ٹھیک ہے تو ناظرین آپ نے دیکھا شاہد صاحب کی باتیں سنی یہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں آپ کی مرضی ہے آپ اس کو سنجیدہ کتنا لیتے ہیں تو میں تو آپ کو پتہ ہے کہ یعنی کہ میں بھی شاہد صاحب کے ساتھ ہی ہوں تو آپ کو پروگرام اچھا لگا یعنی جو کہ مجھے زیادہ چانس ہے کہ اچھا لگا ہوگا اور اگر نہیں بھی لگا تو ضرور بتائیے گا اور کوئی انفرمیشن ہو تو talkshark777 at gmail.com پہ ہمیں بیجئے گا talkshark777 at gmail.com اللہ حافظ